تو برل یہ سخندقوں کو کراس نہیں کر سکتا تھا برل ایک شخص تھا عمر ابن عبد ود یہ عرب کا ایک مشہور جو سمجھ لیں کہ آپ جنگ جو انسان تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سو آدمیوں سے اگلہ لڑ سکتا ہے اتنی تیز یہ تلوات چلاتا تھا اور یہ کسی میدان جنگ میں کبھی اس کو مات نہیں ہوئی تھی جب بھی کسی سے لڑا اس نے اس کو قتل کیا اور یہ یعنی نوے سال اس وقت اس کی عمر ہو چکی ہوئی تھی یہ بھی مشرقین عرب کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کے خلاف لڑنے کے لیے آیا اس نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ ایڈی لگائی اور خندق فلان کے دوسری طرف آگیا اب آ کے وہ للکار رہے کہ کوئی ہے آ کے میرا مقابلہ کرے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس شخص کے سامنے آئے کیونکہ اس شخص کے سامنے آنے کا بدلہ موت تھا تین دفعہ اس نے للکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب میں سے صرف سیدنا علی تھے جنہوں نے تینوں دفعہ اٹھنے کے اٹھ کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کو قبول کیا لیکن تینوں دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تم نے نہیں اٹھنا ظاہرہ وہ سیدنا علی کی ایک فضیلت باقی لوگوں کو پرظاہر کرنی تھی کہ یہ اتنی دلیری دکھا رہا ہے اور کوئی شخص نہیں اٹھا تینوں دفعہ سیدنا علی اٹھنے کے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوں سے پکڑ کے بٹھا دی اور سیدنا علی کوئی اپنی بہادری کی ویلے سے نہیں اٹھ رہے تھے ان کی جو اندر جو ایک پیشن اور ایمان کا لیول تھا نا وہ یہ تقاضہ کرتا تھا کہ ایسی کی تیسیس کی تو بارال تیسی دفعہ بھی جب اس نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو یعنی روانہ کیا اور سیدنا علی کی اس وقت آپ دیکھ لیں عمر کتنی تھی آل موسٹ اٹھائیس سال ستائیس یا اٹھائیس سال عمر تھی یہ اس وقت کا واقعہ من یبارس یا عمر انکا قد کنت عہدت اللہ اللہ یدعوک رجل من قرائشن الہ احدا خلتائن الہ آخفتہا من عجل تو اب وہ جب سامنے آیا تو سیدنا علی کے جو والد تھے ابو طالب ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی عمر ابن عبدعود کی اور اس نے کہا کہ یار تو کیوں میرے ہاتھوں برنا چاہتا ہے تو کسی اور کو بھیجو میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا تو سیدنا علی نے کہا کہ نہیں میں تیار ہوں جب تم نے چیلنج کیا ہے تو میں مقابلے کے لیے آگیا ہوں تو اس نے کہا کہ میں ہر شخص کو جو ہے نب وہ تین دفعہ مولد دیتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ اپنی تین کوئی موت سے پہلے خواہشات کا اظہار کر دیں کیونکہ اس نے مرنا تو ہے میرے ہاتھوں تو تین خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے تو میں اس کی تین خواہشات پوری کرتا ہوں تو سیدنا علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تُو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے فَإِنِّي أَدْعُوَكَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ لَا حَزَسَنِي بِذَارِكُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى نِزَالِ لِمَا يَبْلَغِي فَوَاللَّهِ اُحِبْ وَنَاقْتُرَكُ لَاكِنِّي أَوَاللَّهِ اُحِبْ وَنَاقْتُرَكُ یہ دیکھیں نا تربیت کیا ہوئی ہے غزبہ خیبر کے موقع پر بھی جب سیدنا علی کو نبی صلی اللہ نے بھیجا تو اس وقت مخاری مسلم میں آتا ہے کہ علی پہلے ان کو دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ادایت مل گئی تو تیرے لیے سرک اونٹوں سے بہتر ہے تو عمر بن عبد ود نے کہا کہ نہیں میں تو امان تو نہیں قبول کروں گا دوسرا سیدنا علی نے کہا کہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ کیوں لڑائی کے اوپر آمادہ ہوتے ہو اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوئے ہمیں بھی مشکل میں ڈالا ہے واپس چلے جاؤ تو اس نے کہا ہم تو لڑنے کے لیے ہیں واپس کھو جائیں اور تیسری خواہش پر سیدنا علی نے کہا کہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ تیسری خواہش سیدنا علی نے کی ٹھیک ہے تو بارل ایک وار کے اندر ہی اس کا کام تمام کر دیا سیدن عالی عدی اللہ تعالیٰ نے اور اس کو جہنم واصل کر دیا عمر ابن عبد ورد کو یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا اور اس کی اتنی ڈیٹرس پڑی مشرقین عرب کے اوپر کے ان کے پاؤں پھر لڑکھرا گئے پھر کسی نے جلت نہیں کی دوبارہ خندر کو کراس کرنے کی کیونکہ ظاہر ہے جب ان کا سب سے بڑا جرنیل جس کے اوپر ان کو مان تھا تو وہ ایک ستائیس سال کے لڑکے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے ظاہر ایک ینگ ایج کا مندہ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آگئی یعنی موسم کی سردی پھر خیموں کی وجہ سے اکھڑنا خیموں کا اکھڑنا ہواوں کی چلنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات